بھارت کی اسپیتہ کا ساتھ ہے ہمارے بھنی پور کے اسپیتہ کا ساتھ ہے یہ ہمارے پورے نسٹری جاتی جو ہے ہمارے یہ ہماری ماں بہن ہے ان کے ساتھ جو ہوا ہے اس کا سوال ہے کہ پورا وشہ ہے کسی شرنک یا کسی سادش یا کسی پلان کے تحت کیا جا رہا ہے بھارت کے پردان منطری جو کی پچھکتر انہوں اسی دنوں کا کچھ نہیں بہتا ہے اس کانڈ پہ ایسے کانڈ پہ اور اسی دنوں کے بعد جب بولتے ہیں تو صحیح معنی میں کہا جا سکتا ہے کہ ٹو لٹل اور ٹو لیٹ لگ رہا ہے کہ پیڑ کے سامنے جس دیش میں ہم لوگ دیوی کی پجا کرتے ہیں عورت کو دیوی مانتے ایسے ہمارے دیویوں کو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بناو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ہم نعرہ دیتے رہتے ہیں بلد تک تک رہتے ہیں ان کے ہاں ایسا ہوا ہے یعنی پچھتر افسی دن لگے ہیں ریاکٹ کرنے میں اور ریاکٹ کرنے میں جب لگا ہے تو اس کے بعد جب ویڈیو آیا ہے تب ریاکٹ کیا ہے ایک ایسا تماشا ہے ایک ایسا ادا ہے ایک ایسا بیوار ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک جو وہاں ہوا وہ تو باقی بہت جھند ہے نندنی ہے دردناک ہے لیکن ہمارے مانینی ہیں ہمارے پردان منتی ہیں یا ہمارے جتے باقی منتی ہیں تو اس کے بعد بولنے اچھن اچھن کر بولنے ہیں تو کیا بولنے ہیں اے رے صاحب یہ پاکٹ بھاگ رہا ہے چاکچہ سے آپ ادھور آسکتے بولنے ہیں سچ رہی بولنے ہیں بگچ نہیں بھاگ رہا ہے یہ کوچھ تو کہہ رہا ہے کہ پہلے پردان منتی بیان دے اور وہ بھی جس جت بھارہ کے تحت بولنے ہیں ایک دھارہ کے تحت وہ بات نہیں بن رہی ہے حالانکہ ایسا نوٹک دیا گیا، ایرا سباب کھر کے سامنے دیا اور لوگوں نے بھی دیا اس پر نہیں ہو رہا، مجھے ایک چیز کو اور لگتا ہے مجھے لگتا ہے یہ سب جو ہے، کسی شرنک یا کسی سادش یا کسی پلان کے تحت کیا جا رہا ہے ان کو بھی سوٹ کر رہا ہے، چناؤں کے گھئی نلتیق ہے وہ چاہتے ہیں کہ سیشن نہ چلو، وہ سیشن سے بہت بات نکلے گی تو دونکہ لگ جائیں گی بہت دیش و دیش کے لوگ دیکھ رہے ہیں، ایوروپی نیونین نے کیا کہا، آپ نے دیکھا اسمہ ہوگا اب اسموں لوگ جو باتشیت کر رہے ہیں، اور پالی آمین میں جو دھجیاں اڑیں گی، ایک چیز ان کے بارے میں بھگیا اڑھڑی آئی گی ایک چیز جب سامنے آئے گا، یہ بھاری کے اپمان مان سمان کا یہ رشہ نہیں ہے، صرف یہ ہمارے بھارت کی استطاع کا سامن ہے، ہمارے بھنی پور کے استطاع کا سامن ہے یہ ہمارے پورے جاتی جو ہے، ہماری ماں بہن ہیں، ان کے ساتھ جو ہوا ہے اس کا سوال ہے کہ پورا وشوہ جھمپے کیا کہہ رہا ہے، وہاں جیسے ہمارے ماننی ہیں جو ہیں، وہ ملتوں سے دھان بھٹکاتے ہیں وشوہ بہت سارے ملک میں، پڑوسی ملک میں بھی دھان بھٹکیا جا رہا ہے، ملتوں سے ملتوں سے، ان کے ملتوں سے، اور یہ ملتہ سامنے لائے جا رہا ہے بھارت میں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، تو میں جیسے کہہ رہا تھا، ان کو بھی شاید سوٹ کرتا ہے کہ سیشن پہلے ہی ختم ہو جائے، تاکہ نہ بات نکلے گی، اور نہ شاید جو سلب جائے گی وہ سوٹ ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ہے، بند کریں گے لوگ، کیونکہ چناہوں کی گھڑی نزدیک ہے، کچھ اسٹیٹ میں چناہاں ہے جہاں کی ان کے اپیکشہ انصار صحیح نہیں دیکھ رہی ہیں ان کو، ان کو سروے بتا رہے ہیں، پابلک اپین میں بتا رہی ہے، کہ وپکش یو ہے، انڈیا جیتے گا، اور ان کے حالات یا ان کے حالتن کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس نے اچھا رہے ہیں، کہ کسی طرح اپنے وپکش کے سر پر اکرا کھوڑ کریں، وہ اس بار سیشن کو ہی ختم کریں، تاکہ یہ چناہوں میں کچھ دیر کے لیے سہی شان کی پروش جا سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے اہم بات یہ ہے، منی پول میں کوئی چھوڑنے گئے، اندنی شرمدان کا پرکان اس سے ہوئے ہیں، اور جس طرح منی پول میں چھوڑ رہا ہے، اس کو سب سے پہلے اس کی چھوڑ کیا جائے، سماج، سرکار کے اندر سے سب سے یہی اقیق ہے، پہلا مرہم یہاں لگایا جائے انہوں کو اپر، کیسے کرو گے ڈیمیج کنٹرول، وہ آپ جانو، لیکن کرنا ہے، جیزا میں نے شروع میں کہا، بھارت کی اس میں دادا صلاح دے، منی پول کی اس میں دادا صلاح دے، ہو رہی ہے، دیکھیں ہو نہیں رہی ہے، منی پول ہنسا کا جہاں تا سوال ہے، منی پول برننگ کا جو سوال ہے، یا منی پول میں جو جگھندک کار، جو کام ہوئے، جتنی نندنی شرمد، دردناک کام ہوا ہے، جس کو پورے دیش نے دیکھا، پورے دیش میں نی پول کے ہشوں میں، یہ ایسے ہماری شوی اتنی خراب ہوئی ہے، جس میں سرکار، سٹیٹ گورنمنٹ سے لے کے، سینٹرل گورنمنٹ ہمارے مانونی متر، بھارت کے پرخان منتری، جو کی پچھتر انہوں اسی دنوں تک کچھ نہیں بولتے اس کانڈ پر، اور اسی دنوں کے بعد جب بولتے ہیں، تو صحیح معنی میں کہا سکتا ہے، کہ ٹو لٹل اور ٹو لیٹ، یعنی بولتے ہیں وہ بھی پارلیمنٹ کے باہر بولتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر میں ہی بولتے ہیں، اور اپنی جتنی گودی میڈیا اور موڈی میڈیا جو بن چکی ہے، اس سے وہ پرچار کروا رہے ہیں، تو صحیح معنی میں پرچار منتری بنے آئیے وہ، اور جو باقی منتری کر رہے ہیں، پرچار منتری بنے آئیے، اور یہ سب لوگ جو کر رہے ہیں، یہ ذمہ دار ہیں، یہ کام ہوا ہے، ایسا کام تو پورے دیش میں، کسی سٹیٹ میں شاید ایسا نہیں ہوا ہوگا، تو ہو رہا ہے، اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ نے سنا ہوگا اور میں اکثر کہتا رہا ہوں کہ تعلی کپتان کو گالی ہی کپتان کو، گالی یعنی کرٹیسزم جو ہوگی، وہ کپتان کی ہوگی، مجھے پورا لگتا ہے، یہ پارلیمنٹ جو اس بار کا سیشن جو ہے، واش آٹ ہو جائے گا، اور واش آٹ ہو جائے گا اس لئے کہ ہم لوگ صحیح معنی میں، انڈیا، صحیح معنی میں جو انڈیا جیتے گا، ہمارا انڈیا جو ہے، ہمارے لوگ جو ہے، ایک گھت اور ایک جو گھپت سے ہے، وہ مان کر رہا ہے کہ پدھان منتری اس پر بھولیں، وہ ماننی یہ پدھان منتری جی اس پر بات کریں، کہ بیٹ چرچہ کا باد میں ہوگا، کیونکہ اتنی دن تک چھپی کا قارنک اور یہ چیز اور دیکھیں، یاد رکھیں گے، یاد رکھیے گا، یہ جو کہاں ہے ماننی پدھان منتری جی، پارلیمنٹ کے باہر آکے، اگر آپ کو یاد ہو، تو پارلیمنٹ میں جب بہت ٹیک ہی ٹپنی ہوئی ہے، سرکار پہ، یہاں پہ اور وہاں پہ بھی کہا گیا کہ آپ نہیں کچھ کرتا، وہ نہیں اس کا ایکشن لیتے ہیں، تو ہم ایکشن لیتے ہیں، یہ سپریم کورٹ نے کہا، اور اس کے پانچ منٹ کے بعد، یہاں پہ انہوں نے ماننی پردھان منتری جی نے بیان دیا، کہ اتنی دیر سے، لوگ کہہ کے کہ تھک گئے کس بوری ہے پردھان منتری جی، تو اس کے بعد جواب کیا، اور اس کے بعد توڑ رہی ہے، تو جواب دینے کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں، پردھان منتری تو بولا آرہی ہے، یہ بولنے کا کیا مطلب ہوا، جب سپریم کورٹ کے بحث ہے، سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد، اور وہاں بھی منی پور میں بھی، جو میں کہہ رہا ہے، وہاں کی سرطار اور یہاں کی مطلب ہے، منی پور میں بھی کہا گیا، کہ ہم نے ایک تو گرفتار کرنی جا رہا ہے، یہ نام ریلیز کیا ہے آپ نے، یہ جون کا قصہ ہے، میج جون کا قصہ جو ہے، آج جولائی میں اتنی دنبات، یہ بھیڑ، یہ اُبربادی، یہ ہمیں محصہ کرنے والے لوگ، یہ ہمارے ماتاوں کو، گہنوں کو، جس طرح سے پریڑ کیا ہوں، ٹھلا، موسیقی